اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری یہ بات کافی پرانی ہے جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تھے ہم خوب محفل لگایا کرتے تھے ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جو میرات ہے اور آج جن بھوتوں اور چوڑیلوں کا دن ہے میں جن بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا میں اس کی بات سن کر ہست دیا اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں عام کا درخت ہے اس پر آج جن بھوت آئیں گے اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ چل کر دیکھ لو ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا اسی وجہ سے کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا پر ہم نے یقین نہیں کیا ہم پانچ دوست تھے ہمارے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدسر اور ندیم رات میں ہم سب دوست ندیم کے ساتھ کھیتوں میں جن دیکھنے کے لئے نکل پڑے رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا ابھی ہمیں چلتے ہوئی دس پندرہ منٹ ہی گز رہے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی عابد نے بولا رکو یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے ہم سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے ابھی تھوڑی ہی دیر گز رہی تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی ندیم فوراں بولا آواز اس طرف سے آ رہی ہے دو چار کھیت چھوڑ کر ہی سرسوں کا کھیت تھا آواز اسی طرف سے آ رہی تھی سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر بولا چھوڑو یار جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو لیکن کوئی بھی نہیں مانا اور سب لوگ سرسوں کے کھیت کی طرف جانے لگے وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا جو یہاں بکریوں چروانے آتے ہیں یہ انہی کا رہ گیا ہوگا اس کو اٹھا لو صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کے جانب بڑھنے لگے رات کافی گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں اضافہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں ترہا ترہا کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں مدسر نے بولا یار ہم کو واپس چلے جانا چاہیے آکے بہت خطرہ ہے سب اس پر ہسنے لگے اور اس کو ڈر بھوک کہنے لگے خیر وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتا رہا پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا پر کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس جائے اللہ کا نام لے کر ہم عام کے درخت کی طرف بڑھنے لگے ابھی ہمیں چلتے ہوئے تھوڑی ہی تیر گزری تھی کہ وہ درخت ہمیں دور سے نظر آنے لگا ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے سب سے پہلے تو مدسر بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے سب دوست رسی ڈھوننے لگے جلدی ہمیں ایک چھوٹی سی رسی مل گئی ہم نے اس کو بکری کے بچے کے گلے میں ڈال دیا اور رسی ناصر کو پکڑا دی سب کی نظریں اس درخت پہ جمعی تھی ابھی دس پندرہ منٹ کی گزرے تھے کہ اس عام کے درخت کے اوپر ہمیں ایک باریک سی لائٹ نظر آنے لگی وہ لائٹ بہت باریک تھی اور بہت تیزی سے ہل رہی تھی وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی تو کبھی درخت سے نیچے آتی ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا ساتھ ہی ہمیں پورے سرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے کچھ دوستوں وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے لیکن سب نے ایک دوسرا کو روک رکھا تھا پھر ہم سب نے محسوس کیا کہ لائٹ اپ ہماری طرف بڑھ رہی ہے جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور ہم سب اتنی سپیڈ سے وہاں سے الٹے پاؤں دوڑ پڑے ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بلکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے اور ویٹ کرتے رہے اور واپس داؤں آ کر ہی سانس لیا جب ہم سب دوست کاؤں کی حدود میں پہنچے تو مدسر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہارے پاس بکری کا بچہ تھا وہ کہاں چھوڑ آئے اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو صرف یہ رسی ہی میرے ہاتھ میں رہ گئی تھی بکری کا بچہ کہاں گیا مجھے کچھ خیاد نہیں جب ہم وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے ساتھ نہیں تھا بس اتنا یاد ہے کہ ہم بھاگ رہے تھے کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ رہا یا کوئی اور مخلوق تھی سب دوستوں کے ذہن میں صرف سوال رہ گئے ہم چاہتے تھے کہ وہاں جا کے معلوم کریں کہ وہاں بکری کا بچہ ہے یا نہیں لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی بھی واپس جانے کے لئے تیار نہیں تھا حمد کر کے ندیم اور مدسر دونوں واپس کھیتوں میں گئے اسی جگہ گئے دونوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرداب آیا وہ عام کے درخت کے بلکل قریب ہی پڑا تھا اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی بکری کے بچے پر گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ اس درخت پر واقعی کچھ ایسا تھا جس کے بارے میں ندیم نے کہا تھا اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے واپس آ گئے اور پھر دوبارہ ہم نے رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبا کر لی تو یہ تھی آج کی ہورر سٹوری امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بارے میں نے اچھا گا بارے میں"! یا صر الب م últ край برین پچھا برین